دوستو آج ہم بات کریں گے سٹیل برٹ اس بی اے آر ٹو کے فل سپیس گرافکس ہیل میٹ کے بارے میں ہے سو گائز یہ اس باکس کے اندر وہی ہی ہیل میٹ ہے اور اس ہیل میٹ کے اندر کیا ہے کیا خاص بات ہے کیا آپ کو نیا دیکھنے ملے گا اور اس کا سٹائل ڈیزائن سب کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا اور نوڈیفیکشن آل کر دیجئے گا تو چلیے میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں سو گائز باکس اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک گلاس آیا ہے اندر باکس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس موک وائزر گلاس ہے جو آپ نوملی سن لائٹ کے ٹائم دھوپ کے وقت یوز کر سکتے ہیں اس ہیل میٹ کے اندر اور اب چلیے ہم ہیل میٹ کو نکالتے ہیں باہر یہ ایک بار دیکھ لیجئے آپ تو چلیے اب ہیل میٹ کو نکالتے ہیں سو گائز یہ ہے اس کا پہلا لک زبردست گائز زبردست بہت ہی اچھی میٹ فینشنگ ہے بلاک اینڈ ریڈ ہے اس میں کلرز بھی اویلیبل ہیں گائز آپ کو اس میں بلاک اینڈ بلو مل جائے گا بلاک اینڈ اورنج مل جائے گا بلاک اینڈ گری بلاک اینڈ گرین اور یہ بلاک اینڈ ریڈ زبردست گائز یہاں سے آپ دیکھیں سائٹ سے گلاس بھی چینج کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو گلاس چینج کرنا ہو یہاں سے آپ گلاس بھی چینج کر سکتے ہیں سموک وائزر لگانا ہے یہ نورملی پلین گلاس کے ساتھ آیا ہے لیکن اگر آپ کو سموک وائزر لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں ایر فیلٹرز اویلیبل ہیں اس کے اندر بہت ہی پریمیم بہت ہی زبردست دیکھ رہا ہے یہ گائز اور یہ سٹیل برڈ کا آر ٹو کے آئی ایس آئی اپرووڈ ہے یہ دیکھیں سموک وائزر گلاس جو اس کے ساتھ میں آئی ہے تو مطلب دو گلاس ہیلمٹ میں کمپنی نے دی ہے سو امیزنگ یہ کچھ فوٹوز ہیں ایر فیلٹرز جو آپ دیکھ سکتے ہیں گائز اس کے پہلے میں ویگا کے ہیلمٹ یوز کرتا تھا لیکن اب یہ زبردست لگ رہا ہے اور یہ آپ ایمیجز دیکھ سکتے ہیں برینڈنگ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ اس کا ہے لاغ اس لاغ کے اوپر بھی سٹیل برڈ لکھا ہوا ہے سو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ گائز میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تینکیو